آئیشہ رضی اللہ انہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مطالق سب سے سٹرونگ اوبجیکشن جو لینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہے میڈیکل گراؤنڈز پر کہ میڈیکل گراؤنڈز پر ایک کم عمر والی لڑکی سے شادی کرنا گلت ہے سائنٹیفک طور پر یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آئیشہ رضی اللہ انہا کی پوری لائف کیا زندگی میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی کوئی پریشانی ہوئی کوئی حام ہوا کوئی مشکل ہوئی دیکھ لو آپ پورا کے پورا جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ملے گا کہ وہ ہلدی تھی ہیپی تھی خوش تھی اور کوئی طرح کی تکلیف یا نقصان انہیں نہیں ہوا تو یہ قائدے کے حساب سے یہ رول کے حساب سے تو اس میریج میں کوئی گلتی نہیں تھی ہاں اگر ایسا ہوا ہوتا کوئی انہیں نقصان ہو گیا ہوتا کوئی تکلیف ہو گئی ہوتی کسی طرح سے حام ہو گیا ہوتا تو پھر بات اپنی جگہ پہ ہوتی تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ فارمیولا ہے کہ صرف پیوبرٹ ہی نہیں صرف بالک ہونا نہیں فیزیکل کاپیسٹی بھی اور نقصان کے تعلق سے ایک قائدہ علماء اکرام نے بتایا کہ وہ جمع یعنی کہ سیکشل ریلیشنز کر سکے اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے اگر سیکشل ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو پرگننسی کی بھی اس کے اندر کپیسٹی ہونی چاہیے وہ تو انڈسٹوڈ بات ہے نا وہ تو اس میں شامل ہے بعض کولرز نے الگ سے بھی سپیسیفائی کر کے بتایا کہ لا دورر ولا درار کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جسمی طور پر کیپیبل ہو تاکہ سیکشل ریلیشنز میں پرابلم نہ ہو اسے کوئی طرح کی تکلیف نہ ہو اور پرگننسی میں کوئی طرح کی تکلیف نہ ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ تکلیف ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کیوں سمجھتے ہو کہ ہم کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز سکھانے ہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اگر نقصان ہے تو ہم اور آپ ساتھ میں کہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو یہ چیز کے اندر ہمارا ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے اور یہ بات کو پلیز آپ ایک اچھی داس سے سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹری کہ آپ یہ بات دیکھئے کہ یہ ساری کنٹریز اور ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں میں پھر سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ ایج آف کنسنٹ کچھ کنٹریز میں بارہ سال ہے کچھ کنٹریز میں تیرہ کچھ کنٹریز میں چودہ پندرہ سولہ تو یہ کنٹریز جب یہ ایج آف کنسنٹ ابھی 2022 یہ زمانے میں جب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری کنٹری کی ہمارے ایریا کی بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ عمر تک فیزیکل کیپیبلٹی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ فیزیکل ریلیشنز کر سکتی ہیں ایج آف کنسنٹ یہ ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل ہے تو کوئی انٹرنیشنل کنسنسز نہیں ہے اس تعلق سے بعض لوگ کو آرٹیکل بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھرہ ہی سال ہونا چاہیے تو انہیں اپنا مائنڈ کو اوپن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کتنا ویری نمبرز ہمیں مل رہے ہیں اگلا پوائنٹ پوائنٹ نمبر چار کہ ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دس سال کی عمر ملتی ہے صرف ایک سو چالی سال پیچھے گئے ہمیں بارہ سال کی عمر ملتی ہے تو آپ بتاؤ کیا وہ زمانے کی ساری عورتیں مر جاتی تھی ساری عورتیں فیزیکل ریلیشنز کر کے یا پریگنسی کے دوران سب کے سب مر جاتی تھی یہ زیادہ سوچنے والی بات ہے نا it's worth thinking about اور انڈیا کے اندر سارے جو ہم پچھلے زمانوں میں دیکھتے ہیں تو کیا سب کی death ہوئی آتی تھی یہ بات سوچنے لائک بات ہے پوائنٹ نمبر پانچ اور بہت امپورنٹ پوائنٹ کہ جو objection وہ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر لائف سائنس کا یہ آرٹیکل بتایا جا رہا ہے یہ آرٹیکل کپ کا ہے یہ دو ہزار بارہ کا آرٹیکل ہے چودہ سو سال پہلے کے بارے میں نہیں ہے جو observation کے basis پر ہے وہ دو ہزار بارہ کا observation ہے چودہ سو سال پہلے کا observation نہیں ہے آپ یہ زمانے کے observations کے basis پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ چودہ سو سال پہلے بھی یہی تھا کیسے کہہ سکتے ہو آپ زیادہ سوچئے نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر چھے human bodies change ہوئی ہے اگر آپ دیکھوں گے کہ پچھلے سو سالوں کے اندر یہ ریپورٹ دکھی life science کی ریپورٹ ہے جہاں کی ریپورٹ وہ بتا رہے ہیں life science کی یہ بھی ریپورٹ دکھنا چاہیے کہ پچھلے سو سال میں human bodies کس طرح سے change ہوئی ہیں لوگ taller ہوئے ہیں fatter ہوئے ہیں older ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے human height پچھلے سو سال کے اندر چار inches height بڑی ہے تو یہ بات سمجھنا ہے اور وہ صرف ڈائیٹ کی بات نہیں ہے اور اسی طرح آپ یہ ریپورٹ بھی دیکھئے یہ world health organization کی ریپورٹ ہے پچھلے تیس سال میں c section deliveries cesarean جو deliveries ہے 9% world average سے بڑھ کر کے 21% تک گئی ہے یہاں تک آکے کچھ countries کہنا deliveries کا 40% delivery cesarean deliveries ہے اب آپ یہ تو سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں 1990 یہ بات ہے کہ وہ زمانے میں زیادہ normal deliveries ہوتی تھی اور آج دیکھیں گے تو cesarean deliveries کا number بہت تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے تو کیا physical changes نہیں آئیں جب 30 سال میں یہ changes آئے ہیں 100 سال میں یہ changes آئیں تو is it very difficult to understand کہ 1400 سال میں changes آئیں تو اگر آپ کو کوئی observation بتانا ہے تو 1400 سال پہلے کا observation لاؤ اس کے basis پر آپ کہہ سکتے ہو آپ یہ زمانے کے observation کے basis پر 1400 سال پہلے والوں کو immoral بولو گالیاں دو rapist بولو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے اور 1400 سال پہلے کا observation امام شافی کے زمانے کا موجود ہے آپ دیکھ رہے ہو اور یہ authentic chain of narration سے ہمیں ملتا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عورتیں 9 اور 10 سال کے اندر pregnant ہو جایا کرتی تھی اب اگر کوئی کہہ i don't believe this تو یہ نہیں believe کرتے ہو تو عائشہ ردلہ انہا کا کیوں believe کرتے ہو اگر عائشہ ردلہ انہا 9 years میں marriage ہوئی یہ believe کر رہے ہو objection اٹھا رہے ہو تو جیسے chain of narration سے وہ ملا ویسے chain of narration سے یہ بھی ملا تو اگر آپ اسے believe نہیں کرتے ہو تو 9 سال کو بھی believe نہیں کر سکتے اور 9 سال کو believe کرتے ہو تو اسے بھی believe کرنا ہوگا اور اگر آپ 9 سال کو believe نہیں کرتے تو آپ کو سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا point number 7 اب دیکھائے جاتا ہے کہ جو لوگ کسی طرح سے criticize کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسے equation پہ پہنچتے ہیں ایک ایسا balancing act تاکہ کسی طرح سے objection اٹھا سکیں اور اس زمانے کی چیزوں کو بھی handle کر سکیں وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں sexual relations 18 سے پہلے کر سکتے ہیں لیکن pregnancy 18 سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ابھی پورا objection sexual relations سے ہٹا کر کے pregnancy پہ آ جائے اور یہ کم سے کم اتنا تو مان لیے کم سے کم ایک step تو قریبا ہے اب آئیے second step بڑھتے ہیں ہم آگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ sexual relations کر سکتے ہیں اور pregnancy نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو یہ ہوگا تو کیا ہوگا آپ اس report سے دیکھئے یہ world health organization کی report ہے ہر سال 15 سے 19 سال کے درمیان کی عورتوں میں ایک کروڑ unintended pregnancies ہوتی ہے unintended pregnancies یعنی جس میں وہ pregnant ہونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ہو گئی اور اس میں سے 56 lakh کا abortion ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر relations ہو رہے ہیں اور pregnancy اگر ہو گئی unintended تو پھر وہ abortion کا کتنا بڑا trauma ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جو عورتیں abortion سے گزرتی ہیں انہیں post abortion syndrome کو deal کرنا ہوتا ہے post abortion syndrome lifetime mental anguish اور abortion سے کتنے سارے problems ہوتے ہیں آپ اس report سے دیکھئے bladder injury bowel injury breast cancer ectopic pregnancies failed abortion hepatitis infection اور کتنے سارے physical complications ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں abortion میں کئی بار womb damage ہو جاتی ہے cervix damage ہو جاتا ہے excessive bleeding کا problem کئی بار ہو جاتا ہے incomplete abortion کبھی کبھی ہو جاتا ہے surgical طور پر ایک second procedure کرنا پڑتا ہے infection ہو جاتا ہے uterus کا fallopian tubes کا uterus کا under کا portion scar ہو جاتا ہے septic shock ہو جاتا ہے uterine perforation ہو جاتا ہے کئی بار death بھی ہو جاتی ہے اب آپ بتاؤ کیا یہ سب accepted آگا آپ ایک چیز accept کر رہے ہو تو second چیز understood ساتھ میں آتی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو لوگ بولتے ہیں نہیں contraceptives use کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے pregnancy روکنے والے methods میں ہر کسی کا اپنا failure rate ہے آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب methods کا اپنا failure rate ہے آپ دیکھیں perfect use کرتے ہیں تو بھی کئی بار fail ہوتا ہے اور typical use کے اندر بھی failure rate آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں birth control pills تو کیا آپ کو پتا ہے birth control pills کے کتنے side effects ہوتے ہیں وہ side effects میں سے یہاں پہ 13 side effects دیے ہوئے ہیں وہ 13 side effects سے وہ کس کو گزرنا پڑے گا وہ لڑکی کو گزرنا پڑے گا point number 8 یہ جو report ہے کہ 18 سال سے کم کی ماں کو problem ہوگا یہ کوئی 100% universal global کوئی standard rule نہیں ہے اس کے اندر بھی differences opinion ہیں مثال کے طور پر Paraguay جو south america کی country ہے اس کے health minister کا statement آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک 10 سال کی لڑکی کے pregnancy کے بارے میں کہتے ہیں there is no indication that the health of the girl is at risk 10 سال کی لڑکی کے تعلق سے pregnancy کے تعلق سے یہ ایک statement ملتا ہے اور آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں یہ آپ world health organization کی report سے دیکھ سکتے ہیں ہر سال کیا آپ کو پتا ہے تقریباً below 18 نہیں 15 سے 19 کی statistics ہمارے پاس ہیں 15 سے 19 سال کی کتنی لڑکیاں pregnant ہوتی ہیں ہر سال کیا آپ کو معلوم ہے ایک کروڑ 20 لاک ہر سال یعنی کہ ایسا نہیں کہ سب 18 سال سے اوپر میں 15 سے 19 کے ترمیان میں ایک کروڑ 20 لاک اور کیا آپ کو بتائے below 15 سال کہ کتنی لڑکیاں globally ہوتی ہیں world health organization کی report ہے کہ 777,000 میرا سوال کیا ہے یہ سب کے سب کیا مر جاتی ہیں یہ سب کے سب مر جاتی ہیں زندہ رہتی ہیں کچھ آپ کو پتا ہے اس کی report اور آپ یہ دیکھئے یہ جو امریکہ کی report میں آیا ہے کہ ہر ایک لاک لڑکیوں میں سے 140 لڑکیاں pregnant ہوتی تھی 1990 کے اندر جو figure contraceptive use سے 20 تک آیا 2020 تک تو میرا سوال کیا ہے یہ ساری کے ساری لڑکیاں کیا مر جاتی ہے اس میں آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھئے very objectively ایسے ہی reports ہے کہ جس کے اندر minor girls کے اندر deaths ہوئی ہے اور ہم deny نہیں کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر دو fallacies ہیں جو آپ کو دھیان دینا چاہیے سب سے پہلی fallacy ہے کہ اس میں ایسی بھی لڑکیاں ہو سکتی ہے جو سچ مچ weak تھی جو physically fit نہیں تھی جو ہو ایسے cases میں ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب صحیح بات کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم خود کرتے ہیں اسلام نے سکھایا 1400 years پہلے سے سکھایا لیکن اس کے دوسری fallacy یہ بھی ہے کہ کچھ نگ کچھ deaths ہوتی ہے مطلب this is part of a human being coming in this world کی ایک انسانی جان جب دنیا میں آتی ہے تو کوئی خربانی اس میں ہوتی ہے اور this is something جو امریکہ جیسے کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں عورتیں پریگننسی کے دوران ڈیلیوری کے دوران مرتی ہیں آپ یہ ساری یوروپین کنٹریز کا دیکھ سکتے ہیں سب کے اندر کچھ نا کچھ میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ ملتا ہے بڑی بڑی کنٹریز میں ہوتا ہے اور کوئی اگر یہ فکر لے بولے اتنی عورتیں مر گئی ڈیلیوری کی وجہ سے یہ سال والی عورتوں کو بھی ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے تو انسانی نسل نہیں نہیں کر سکتی اندر 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 تو ہر گھنٹے میں پانچ عورتیں چائل برت کی مرتی ہے ہر گھنٹے میں پانچ عورتیں تو یہ تو خطہ ہے اس وجہ سے انڈیا کی عورتوں کو پرگننٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ اگر مان دیبیٹ کے لئے آیا ہے بس کسی طرح سے پروف کرنا چاہتا چاہتا ہے اور بہت کے دوران مرتی اس وعی انڈیا کی عورتوں کو پرگننٹ نہیں چاہیے کیونکہ اتنی مر رہی ہے اور اگر جان آ رہی ہے دنیا میں تو کچھ نہ کچھ جانے جاتی ہے اور انسانی نسل جو آگے بڑھ ہے اگر عورتیں اگر ایسا سوچتی کہ ہمارے رسک ہے لائف کا تو کوئی عورت دنیا میں پرگننٹ نہیں ہوتی اور پرگننٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہمیں آپ اور میں بھی پیدا نہیں ہوتی سب بات کرنے کے سو سال پہلے کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں یہ کرنا غلط تھا تو آپ کون ہیں وہ زمانے کا سائنٹس لائیے وہ زمانے کی کوئی میڈرگل ریسورچ لائیے آپ دیکھوں گے وہ زمانے میں جب دنیا میں کنسنسس تھا میں نے سمجھدار دنیا میں آ گئے اور بیٹ کر کمنٹ کریں گے چودہ سو سال پہلے تو ہمیں نہیں بنتا یہ حق ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی مینارچی سے یعنی جو سٹارٹ آف منسز ہے اس میں develop ہو چکی ہوتی ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ یس میکزمم دو تین اور چار انچز ہائٹ بڑھ جاتی ہے یعنی اگر آپ دیکھوں گے مثال کے طور پر ایک پانچ فٹ چار انچ کی ہائٹ ہے جیسے امریکہ کا آج تو تین چار انچ جب بڑھتی ہے یعنی 95% پہلے ہی منسز تک اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اب یہ دنیا کے سارے لوگوں کے لئے 18 years کر دو تو ہو سکتا ہے کوئی 18 years میں بھی برابر فٹ نہیں کوئی 18 سال کی عمر ہو گئی وہ فٹ نہیں ہے تو کیا ہم کہیں کہ نہیں اٹھرہ ہے نہیں تو اس کے لئے اور ویٹ کرنا پڑے گا وہ فٹ طور پر تیار ہو تب اس کی شادی ہو سکتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ستینڈرڈ ایک ہی رول ساری ریشیل گروت سب ایک سائی اب ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی میجر ٹیپ سے ناپنا ہے تو یہ میجر ٹیپ بنانا جو جو جب جگہ پر ویلیڈ ہو ابھی ہو الگ دیولپمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ رکھا اور فیزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا نقصان ہو رہا ہم آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہے اس چیز کے اندر اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیز کے اندر اگر مان لو کہ کوئی گرل پہنچ گئی ہے منسل تک اور وہ پہنچ کے cases کیا کیا آ رہے ہیں تو یہ چیز فیزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر رکھا جائے جنیون طور پر جو چیز ثابت شدہ ہے جو ثابت ہے بٹ لیٹس نوٹ میک پریسیٹ نوشن ہم فکس کر لیا اب وہی نمبر کو ہم دنیا میں سب جگہ پہ فٹ کریں گے ہسٹورٹیکل طور پر فٹ کریں گے کمنٹری کریں گے اپنی اس طرف سے لیٹس سٹاپ دیس یہ سب بیوکوفی ہے اور اس کے اندر یہ ریسرچ آپ کے سامنے میں رکھا یہ بس ایک انٹرکٹری ریسرچ ہے اس بارے میں بہت کچھ اور آسکتا ہے آپ سے ریقویسٹ ہے کہ اس ریسرچ پر گوھر کریے سٹیڈی کریے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی اس ریسرچ سے گلوبل سٹینڈر پیدا کریں سارے ہسٹورکل لوگوں پر آپ کی دادی نانی آپ کے سارے پوروجہوں پر سارے انسانوں پر دوسرے مذہب کے لوگوں پر ہمیں یہاں لوگ یہ آج اٹھا رہے ایک تھیوری بنا رہے تھیوری ان کی یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دکھا جا رہا ہے کہ منسس کی جو ایج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو وہ اس سے تھیوری بنا کر کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے زیادہ بہت زیادہ رہی ہوگی پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری بلکل بے کوفی ہے کیونکہ جو لوگوں نے بتایا ہے کہ عمر منسس کی کم ہو رہی ہے وہ اس کے ریزنز بھی بتا رہے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب لیتھارجک ایج کم اس میں ایکٹیوٹی اور یہ سارے ریزنز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے منسٹریل ایج کم ہوئی ہے وہ ریزنز بھی بتا رہے ہیں اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سائنس دارک کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس ریپورٹ میں آتا ہے کہ پیلیولیو لیتھک ایج جو آج سے دس ہزار سال پہلے ختم ہو گئی جب ایگری سٹارٹ سی کم تھی تو اس وجہ سے اس زمانے کے اندر منسٹریل بھی عورتوں کے اندر جلدی آ جایا کرتا تھا جو ایک طرح سے انسانی اڈاپشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اب ہی جو منسٹریل کی ایج تھیوریز بناتے ہیں لوگ کوئی چیز کو ثابت کرنے کے لئے اور ساری ریالٹیز کو اگنور کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ ایسی بے اکوف تھیوریز بنانا چھوڑ کر زیادہ اپنا دھیان سچائی کو دیکھ اسے قبول کرنے کی طرف لگائیں سوال یہ ہے کہ کوئی چھوٹی بچی اس کا پیلوک ریجن اتنا گروہ نہیں ہوا ہوتا ہے جس سے وہ کیسے برداشت کرے گی انٹرکاوس یا چائل ڈیلیوری تو ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں چھوٹی بچی کی تو شادی ہونی بھی نہیں چاہی ہے وہ مینسس تک پہنچی ہو فیزکلی کیپیبل ہو تب جا نہیں تمہاری عمر اتنی نہیں ہوئی نا اٹھرا یا بھی تھوڑے دنوں میں اکیس شادی ہو جائے گی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی نا اس لئے شادی نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کہیں تو کیا یہ ریزنبل ہے یا نہیں اگر اس کی ہائٹ اچیو ہو گئی ہے آپ سوچو کہ کوئی لڑکی ایک وومن جتنی اس کی سائز ہے اس کی پہلوک ریجن کیا بچے جتنا ہوگا ذرا لوجکل سوچو تو آپ یہ بات دیکھئے اگر وہ وومن جتنی اس کی گروت ہے اور میں نے آپ بتایا کہ منسز کے ٹائم تک ہی نارمل نائنٹی فائی پسنٹ ہائٹ وہ اچیف لیں گے کوٹ سے پرمیشن لیں گے اور کوٹ پرمیشن دے گا ان کو شادی کرنے کی اس طرح سے دو لاکھ کم عمر والوں نے شادی کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوٹ سے تو زیادہ فائدر ہے کیونکہ فائدر جس میں پرورش کی جس نے اسے بچپن سے بڑا کیا اسے سنبھالا وہ بیٹر جانتا ہے کہ وہ بچی کیپبل ہے نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فادر کی کنسین بھی انوالڈ ہے لڑکی کی کنسین بھی انوالڈ ہے امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب سمجھ گئے